آرمی چیف جنرل کمت جاوید باجوا نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹا کا دورہ کیا اس پیار کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب میں کہا کہ ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ وارانہ استلاحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے جنوبی ایشیا میں پائدار امن و استحکام تنازیات کے حل پر منحصر ہے قوم کی پشت پناہی ہی پاک فوج کی اصل طاقت ہے افسران پیشہ وارانہ استلاحیت کے ذریعے درپیش چیلنجز پر کابو پاسکتے ہیں دیگر ریاستی داروں کے ساتھ مل کر کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے صرف ایک مربوط قومی کوشش ہی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانے دے جا سکتی ہے اس سے پہلے کوئٹا پہنچنے پر کمانڈر صدرین کمانڈ لیفٹنر جنرل محمد وسیم اشرف نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا نے کمانڈ اینڈ سٹاپ کالیج کوئٹا کا دورہ کیا ہے آئی اس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ وارانہ استلاحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب میں کہا کہ ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ وارانہ صلاحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے جنوبی ایشیا میں پائدار امن و استحقام تنازیات کے حل پر منحصر ہے قوم کی پشت پناہی ہی پاک فوج کی اصل طاقت ہے افسران پیشہ وارانہ صلاحیت کے ذریعے درپیش چیلنجز پر قابو پاسکتے ہیں دیگر ریاستی داروں کے ساتھ مل کر کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے صرف ایک مربوط قومی کوششی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانے دے جا سکتی ہے اس سے پہلے کوئٹہ پہنچنے پر کمانڈر صدرین کمانڈ لیفٹین جنرل محمد وسیم اشرف نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹہ کا دورہ کیا ہے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشاوارانہ صلحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب میں کہا کہ ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشاوارانہ صلحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے جنوبی ایشیا میں پائدار امن و استحکام تناظرات کے حل پر منحصر ہے قوم کی پشت پناہی ہی پاک فوج کی اصل طاقت ہے افسران پیش آوارانہ صلاحیت کے ذریعے درپیش چیلنجز پر کابو پاسکتے ہیں دیگر ریاستی داروں کے ساتھ مل کر کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے صرف ایک مربوط قومی کوشش ہی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانے دے جا سکتی ہے اس سے پہلے کوئٹہ پہنچنے پر کمانڈر صدرین کمانڈ لیفٹنر جنرل محمد وسیم اشرف نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹہ کا دورہ کیا ہے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیش آوارانہ صلاحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے پی آر کے مطابق آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب میں کہا کہ ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ وارانہ صلاحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے جنوبی ایشیا میں پائدار امن و استحقام تنازیات کے حل پر منحصر ہے قوم کی پشت پناہی ہی پاک فوج کی اصل طاقت ہے افسران پیشہ وارانہ صلاحیت کے ذریعے درپیش چیلنجز پر قابو پاسکتے ہیں دیگر ریاستی داروں کے ساتھ مل کر کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے صرف ایک مربوط قومی کوششی پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی جانتے جا سکتی ہے اس سے پہلے کوئٹہ پہنچنے پر کمانڈر صدرین کمانڈ لیفٹنر جنرل محمد وسیم اشرف نے آرمی چیف کا شاندار استقبال کیا آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹہ کا دورہ کیا ہے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے افسران اور فکیلٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایک اچھی تربیت یافتہ اور پیشہ وارانہ صالحیت رکھنے والی فوج ہی امن کی زامن ہے